اسلام علیکم میں محمد ندیم ندیم برادر آٹو انجینرنگ سے آج ہم آپ کے ساتھ کیٹر پیلر پینتیس سولہ کے کنیکٹنگ راڑ کے بوش فٹنگ کریں گے پچھلی کنیکٹنگ راڑ بوش فٹنگ میں ہم نے تین سو پچاسی کے کنیکٹنگ راڑوں کے بوش فٹ کی آج ہم پینتیس سولہ کے سولہ کنیکٹنگ راڑوں کے بوش فٹ کریں گے اور اس میں فٹنگ کے سارے پروسس آپ سے شیئر کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور اگر آپ یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ دوسرے دوستوں کو بھی لائک کریں اور اس کو شیئر کریں اب سب سے پہلے یہ کنیکٹنگ راڑ بوش ہے سب سے پہلے یہ کنیکٹنگ راڑ بوش ہے کہ اس بوش کو ہم نے اس راڑ کے اندر بٹ کرنا ہے یہ چونکہ ٹیپر بوش ہے یہ دیکھیں یہ ٹیپر بوش ہے اور یہ کنیکٹنگ راڑ بھی یہ ٹیپر ہے ہم کنیکٹنگ راڑ پہ سب سے پہلے اس جگہ پہ سب سے کم سائز کنیکٹنگ راڑ ادھر سے موٹا ہے ادھر سے بریک ہے اس میں سب سے جو بریک والی جگہ یہاں پہ ہمیں نشان لگا لیں چھوٹے انجنوں میں کیا ہوتا ہے کچھ انجنوں میں ایسا ہوتا ہے کنیکٹنگ راڑ میں بوش میں سراخ ہوتا ہے اس سراخ کو سیدھا رکھ لیا جاتا ہے چونکہ اس میں سراخ نہیں ہے اس لئے ہم پہلے سے اس کو مارک کریں گے جیسے کہ یہ کنیکٹنگ راڑ پہ ہم نے مارکنگ لگا دی ہے یہ سب سے ڈاؤن جگہ ہے اب بوش کی بھی سب سے ڈاؤن جگہ جو ہے وہ ہم چیک کریں گے اس طرح ورنیر کے ساتھ جیسے کہ یہ ورنیر کے ساتھ ہم یہ چیک کر رہے ہیں یہ نشان ہم نے لگا دیا اب اسی سائز پہ رکھتے ہوئے ہم اس ورنیر کو ادھر لے گئے یہ سائز ادھر نشان لگا دیا درمیان میں ورنیر پری ہے یہ دیکھیں یہ پری ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ دیکھیں اب اس مارک کے درمیان میں جو سب سے ڈاؤن پوائنٹ ہے وہ یہ درمیان میں آئے گا یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک مارک لگا دیا اس مارک کو ہم سیدھا رکھیں گے کنیکٹنگ راڑ کے اس والے نشان سے اس والے نشان سے یہ دیکھیں اس نشان کو ہم اس نشان کے ساتھ لائن کریں گے لائن کر لیا لائن کرنے کے بعد اس کو ہم دبائیں گے اور دبانے کے بعد پھر دبارہ سے دیکھیں گے کہ لائن کنیکٹنگ راڑ کے بوش کی لائن جو اس کی لائن ہے وہ بلکل سیدھی ہے یہ دیکھیں یہ لائن بلکل سیدھی ہے بلکل لائن بلکل لائن میں ہے اب اس کو پریس کریں گے اس ٹکی اور اس ہیمبر کی مدد سے اور تھوڑا سا پریس کرنے کے بعد آپ چیک کریں گے کہ یہ لائن بلکل لائن میں ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ راڑ کا بوش بلکل ٹھیک پچھو ہو گئی یہ دیکھیں یہ لیول ہے یہ ادھر سے لیول ہے اب دوسری سائیڈ بھی چیک کریں گے یہ دیکھیں اگر اس میں تھوڑا سا ایک دو تھو کا داستھو کا فرق آ جائے تو ہم اس بوش کو جہاں سے گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کوشش کریں گے بوش کو زیادہ سے زیادہ سیدھا فٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی محنت کم سے کم ہو اس کے بعد اس کے بعد آپ اس کنیکٹنگ راڑ کے ہم بور کرنے کے لیے بور کرنے کے لیے اس کو بورنگ مشین پہ لے کے جائیں گے چھوٹی مشین پہ ہم نے اب بوش اس کنیکٹنگ راڑ کا ہم نے فٹ کر لیا اب اس پیس کو ہم نے نیچے رکھنا ہے بورنگ مشین پہ یہ دیکھیں اس پیس کو اس پہ ہلکی پھنکی جو چھوٹے ہیں وہ ریتی کے ساتھ ہم ساف کریں گے یہ دیکھیں اس جگہ پہ چھوٹے لگی ہوئی تھی جیسے ہی اس کو ریتی لگائی ہے وہ جگہ چمک رہی ہے جس جگہ پہ چھوٹے لگی ہوئی ہیں اور جس جگہ پہ نہیں ہے وہ ٹھیک ہے اب یہ سارا کا سارا پیس بلکل ساف ہو گیا اب ہم اس پیس کو بورنگ بے رکھیں گے ہم نے یہ ایک سپیسر رکھا ہوا اس سپیسر کو بھی ہم نے فائل کے ساتھ اچھی طریقے سے ساف کر لیا تاکہ اس میں بھی کچھ چھوٹ وغیرہ نہ لگی ہو تاکہ راڑ بورنگ سے جب اترے تو وہ زیادہ سے زیادہ سیدھا راڑ آئے اگر آپ کا یہ سپیسر اس میں چھوٹے لگی ہوگی اس کا سائز خراب ہوگا اس جگہ سے اس جگہ سے اس جگہ سے اس جگہ سے تو وہ پھر سائز نہیں دے گا اور اس کو رکھنے سے پہلے ہم اس جگہ کو اچھے طریقے سے ساف کریں ساف کرنے کے بعد اس سپیسر کو رکھیں گے اس سپیسر کو رکھنے کے بعد ہم راڑ کی ہوا لی سائیڈ جو ہم نے ساف کی ہے یہ بھلی سائیڈ اس کو رکھیں گے یہ رکھیں اس کے اوپر ایک پلیٹ یہ رکھیں گے یہ رکھیں گے اور یہ پلیٹیں رکھیں گے یہ راڑ ہمارا اس طرح سے یہ نٹ لگائیں گے اس کو ix warnings اَاَاَاَاَاَاَااَاَاَا communication یہ کنیکٹنگ راڑا ٹائٹ ہو گیا ہے اس جگہ سے اب اس کو یہ سائیڈوں سے بھی اس کو ٹائٹ کرنے گی یہ دیکھیں اس کو سائیڈوں سے بھی ہلسا تھا یہ ٹائٹ کرنے کے بعد اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں یہ ٹائل گیج فٹ کریں گے یہ مشین میں ٹائل گیج فٹ کر دی ہاں جی یہ ٹائل گیج ہم نے فٹ کر دیا اس جگہ سے پچھلے کے لئے یہ دیکھو یہ ٹائٹ کر دیا ہے یہ ہلکا سا ٹائٹ کر دیا ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے کمکنیکٹنگ راڑ آپ کو کمکنیکٹنگ راڑ بور کر کے دکھائے کیونکہ یہ کمکنیکٹنگ راڑ بڑا ہے پہ پہ بڑا نہیں ہو سکتا پچھلے ہس کپن کا سائز بڑا ہے اس کا سوز ٹائلی سائز کا ٹائلہ بڑا ہے اس میں اگر آپ have باہر میں نکالیں گے تو بوش کے اندر فنیشنگ نہیں آئے گی اس میں لیئرز آ جائیں گی لائننگ آ جائیں گی اور بوش کی شکل ٹھیک نہیں ہوگی لہذا اس کو ہم جو بورنگ مشین ہے اسی پہ کنیکٹنگ راڈ کو بور کریں گے یہ میں نے آپ کو باندنے کا طریقہ آپ سے جیر کر لیا ہے کہ اس کو کس طرح باند رہے ہیں کس طرح ہم نے اس کو ٹیکے لگائی ہیں اب اس کو ہم سیدھا کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈائل گیج پہ آپ دیکھیں یہاں پہ صفر ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ صفر ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ صفر ہے اب اس کو ہم گمائیں گے اس جگہ پہ یہ دیکھیں اس جگہ پہ بھی چیک کریں قریب لے ہاں جی یہ دوسری سائیڈ پہ بھی یہ تقریباً صفر ایک ہنڈرڈ کا اس میں فرق ہے اب یہ یہ دیکھیں یہ اس میں یہ دیکھیں اس میں دو ہنڈرڈ کا فرق آیا اس ہنڈرڈ کو ہم اس ویل کی مدد سے اس ویل پہ لاؤ اس ویل کی مدد سے اس کو کنٹرول کریں گے اس ویل کی مدد سے ویل کی مدد سے اس کو ہم کنٹرول کریں گے اس کو ہم سینٹر میں لے جائیں گے وہ جو تین ہنڈرڈ کا فرق ہے اس کو ہم درمیان میں کر لیں گے یہ ہم مائنس ایک ہو گیا اب اس کو یہ دیکھیں اس کو zero set کر لیں گے اب واپس ہم front والی سائٹ پہ آ جائیں گے ادھر بھی چیک کریں گے ادھر بھی چیک کریں گے اور اس کو back سائٹ پہ بھی چیک کریں گے یہ دیکھیں اس میں ایک سے دو انڈر سے زیادہ فرق نہیں ہوگا اب دیکھیں چاروں طرف سے ہم نے بوش کو سینٹر کر لیا اب اس میں ایک چیز اور بھی چیک کرنے والی ہے ہم بوش کو ادھر سے اوپر سے اس کا سائز دیکھیں گے اور اس گیج کو نیچے تک لے کے جائیں گے یہ گیج کو ہم نیچے لے کے گئے اس کو ہم واپس یہ دیکھیں پھول نیچے لے گئے یہ پھول نیچے یہ دیکھیں اس کو اوپر لے کے آ رہے ہیں اور راڑ کا بوش بور ہونے سے پہلے کس قدر ہم نے اس کو سیدھا کر لیا اب یہ سیدھا ہو گیا اب یہ راڑ کا بوش سیدھا ہو گیا ہے سینٹر ہو گیا ہے اور ہم اس کو اب گیج کو کھولیں گے گیج کو کھولیں گے اور یہ گیج کو کھول دیا گیج کے کھولنے کے بعد اب ہم مشین کو اس کے قریب لے کے آئیں گے یہ دیکھیں ٹول قریب لے جائے ہیں اب اس کو مشین کو آن کریں گے آن کر کے ہم اس کے آرپی ایم کو چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ آرپی ایم اس کے ہم نے سیون انڈرڈ پہ اس کے آرپی ایم کو رکھا ہے ہم اس کے آرپی ایم کو سیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں اس کو ہم تیز بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم سلو بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم سیون انڈرڈ آرپی ایم پہ بور کریں گے یہ دیکھیں اس کو تیز کیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں ہم اس کو سیون انڈرڈ آرپی ایم سیون انڈرڈ آرپی ایم پہ رکھ کے بور کریں گے تاکہ ٹول بھی خراب نہ ہو اور فینش بھی بالکل ڈھیکا ہے یہ دیکھیں اب اس کی فیڈنگ کو آن کریں گے یہ دیکھیں اس کی فیڈنگ آن کریں وائبریشن کو کنٹرول کرنے کے لئے ہلکا سا آپ اس پہ گریپ رکھیں راڑ کو کیونکہ یہ سٹیل کے راڑ ہوتے ہیں اگر آپ اس کو ہلکی سی سپورٹ نہیں دیں گے تو اس میں ہلکی سی لیئر آ سکتی ہے لیکن اگر نہ بھی رکھیں تو اس مشین پہ نہیں آئے گی لیکن ہم احتیاطی طور پہ اس کو ہلکا سا ہینڈ سے جیسے آپ کرینک پہ سٹڈی لگا دیتے ہیں ویسے ہی یہ ہم نے سمجھ لو ہاتھ سے اس کو ایک سٹڈی کے طور پہ لگایا ہے اور اس کو ابھی بور کریں گے بور کر کے پھر آپ کو اس کا سیزم چیک کروائیں گے ہاں جی اب اس کا ٹول ٹول اس کا بورنگ مکمل ہو چکی ہے اب ہم اس کو باہر نکالیں گے سپنڈل یہ چال کو نیفٹ کریں گے اور یہ باہر نکالیں گے ابھی ہم اس کو ایک بار پھر اسی جگہ پہ اسی جگہ پہ ٹول کو دوبارہ ہی گزاریں گے کہ ٹول کی فنش اور بہتر ہو جائے گی یہ ٹول اب کٹائی صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ ایک ہنڈرڈ کرے گا دوبارہ لیکن اس کی فنش اس کی اس بوش کی چمک اس میں زیادہ آ جائے گے اور جیسے یہ ٹول دوبارہ اس میں بورنگ ہو جائے گی پھر ہم اس کو کھولیں گے اور اس کی کلیرنس بھی آپ کو بتائیں گے اب کنیکٹنگ ڈاڑ کا بوش بور ہو گیا ہے اب ہم مشین کو اپر اٹھائیں گے اور اس کی پین کو چیک کریں گے اور اس کا مرسل گیج کے ساتھ بھی سائز چیک کریں گے یہ دکھی مشین اوپر چلیں گے اب اس کو مرسل گیج کے ساتھ چیک کریں گے یہ دکھیں مرسل گیج پہ ہم نے اس کا سائز سیٹ کی ہوگا ٹھیک ہے اب پین کی کلیرنس بھی چیک کریں گے یہ پنی ایک سوزن کی ہے ایک سوزن کی یہ شیم ہے ایک سوزن کی یہ شیم ہے ایک سوزن کے ساتھ ہم اس کی کلیرنس چیک کرنے لگیں سب سے پہلے پین کی ایک سوزن دیکھتے ہیں اس میں ایک سوزن پلی ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ایک سوزن کے ساتھ یہ پین فری ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس میں ایک سوزن سے ڈیڑھ سوزن پلی مجود ہے یہ دیکھیں یہ پنی پھٹی نہیں ٹھیک ہے اب اس میں ہم دو سوزن اس کی چیک کریں گے دو سوزن چیک کرنے کے لیے یہ ٹو پوائنٹ ٹو سوزن کا پیپر ہے اس پیپر کو اس میں رکھیں گے اور اس پین کو ڈا دیں گے یہ دیکھیں یہ پن ٹائٹ ہے اب اس میں ایک سوزن والی شیم کے ساتھ پن بلکل فری ہے یعنی کہ ڈیڑھ سوزن اس کے اندر کلیرنس ہے اگر ہم دو سوزن کا اس میں پیپر لگا رہے ہیں دو اشار یا دو تھوزن کا تو پن اس کے اندر جائے نہیں رہی یہ دیکھیں یہ ٹائٹ ہے اس کو ہم پن کو نکال لیں گے باہر کم آگے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ صرف اتنی سی پن اس کے اندر گئی ہے اس کے بعد اب ہم اس کو کھولیں گے اور اس کنیکٹنگ راڈ کو سیدھا کریں گے تو اس کی بھی ویڈیو بنائیں گے پھر انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے کمام آٹو والے بھائیوں کو بھیجیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں کہ کنیکٹنگ راڈ کی کلیرنس بوش میں کلیرنس ہونا بہت ضروری ہے اگر بوش میں آپ کلیرنس نہیں دیں گے تو بوش کی کلیرنس نہ ہونے کی وجہ سے انجن کے پسٹن سیز ہو جاتے ہیں اور جس سے آپ کا پورا کا پورا انجن خراب ہو جاتا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پسٹن کا مسئلہ ہے پسٹن سیز ہو گیا بوش ٹائٹ ہونے کی وجہ سے انجن کی پسٹن کی سلیو کے درمیان اس کی جو رگڑ ہے وہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ پسٹن موو ایزی نہیں ہوتا بوش میں جب ایزی بوش موو نہیں ہوگا تو اس کی فرکشن بڑھے گی سلیو کے ساتھ فرکشن بڑھے گی تو پسٹن کی ہیٹ بڑھے گی جب پسٹن کی ہیٹ بڑھے گی تو پسٹن سیز ہو جائے گا اس لیے بوش کے اندر کلیرنس دینا بھی بہت ضروری ہے کچھ لوگ نہیں کلیرنس دیتے ان کے پسٹن بھی سیز ہو جاتے ہیں اللہ حافظ